چہدہ وزیر خان کی تعمیر کا آغاز کیا اور سولہ سو اکتالیس میں اسے مکمل کیا تو چلیں دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور یہ بلکل درمیان میں ہاؤس کا حصہ ہے جہاں پہ وضوح کیا جاتا تھا یہ پورا فریسکوور اور یہ سارا آٹھ دیکھیں یہ کوہ دینہ ناتک ہے یہ مسجد وزیر خان کے بلکل دائیں پہلو پہ کونے پہ واقع ہے اور سامنے یہ گلی سرجن سنگ خصوص وال سٹی کے اندرون لاہور کے میں آپ کو ساری حصہ دکھاؤں گا گلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ دوستے باپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے یہ مسجد وزیر خان کے ہاتھے کے باہر میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں سے میں اپنا انٹرو کر رہا ہوں یہاں سے میں آپ کو بھی پیچھے لے کے جاتا ہوں یہ مسجد وزیر خان کا گیٹ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ سامنے دیکھیں آپ یہ وزیر خان کے نیچے یہ ہنڈی کرافٹ کی دکانے اور یہ آپ دیکھ رہیں سور کوٹن کرافٹ سولہ سو چونتیس میں شاہ جہان کے پنجاب کے صوبے دار وزیر خان نے مسجد وزیر خان کی تعمیر کا آغاز کیا اور سولہ سو اکتالیس میں اسے مکمل کیا یہ دہلی گیٹ اور شاہی امام سے چند گز کے فاصلے پر واقع ہے اس کے پانچ ڈوم ہیں اور چار مینار ہیں جن کی انچائی تیتیس میٹر ہے اور اس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائیڈ میں شامل کیا گیا ہے دوزار نو میں اگخان ٹرسٹ فار کلچر اور گورنمنٹ پنجاب نے اس کا اثر نو تعمیر کا آغاز کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کافی زیادہ انہوں نے پرزرب کیا ہے اس کو اپنی اریجنل شیپ میں لا رہے ہیں دے رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا آرٹ ورک زبر دست اور یہ دیکھیں یہ جو سائیڈوں میں تھے یہ کمرے تھے چھوٹے ہیں یہ پہلے بچے بغیرہ پڑھنے کے لئے یا رہنے کے لئے ہوتے ہوں گے یہ جی ہسٹوریکل مجھسجد وزیرخواہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی ویڈیو اللہ علاوہ وہ نہیں ہے موبائل سے بنائیں یہ کریں وہ کریں تو چلیں دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور یہ بالکل درمیان میں ہاؤس کا حصہ جہاں پہ وضع کیا جاتا تھا پہلے طلاب ہوتا تھا اب یہ ٹوٹیاں لگ گئے ہیں تو چلیں جی آپ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں رہیبلیٹیشن کا کام ہو رہے ہیں یہ سارا فریسکو ورک اس کو مکمل کیا جا رہا ہے یہ مناروں پہ بھی فریسکو ورک ہو رہا ہے اور یہ مین گیٹ پہ جس سے ہم اندر آئیں تو یہ ایک آرٹ اور شہکار ہے یہ موسک جو ہے نا جی یہ ایک پورا نمون ہے اس کو آپ دیکھیں اس کی پوری جو ہے نا جی اس کی جو دیواریں ہیں ان پہ جو فریسکو ورک آرٹ ورک جو ہوا ہوئے ہیں یہ اپنی نویت کا ایک کمال ہے اور یہ اس کے یہ حجرے تھے چھوٹے چھوٹے یہ ان کے دروازے ہیں جی اور یہ منار ہیں بلکل گھر اس کے اوپر آ چکے ہیں یہ حضرت میرہ بادشاہ بزرگ ہیں جی یہ ان کا بھی یہاں پہ ہے ہتے دربار ہے اس کا سہنے یہ پورا فریسکو ورک اور یہ سارا آرٹ دیکھیں اس کو رسٹور کیا ہے جا رہا ہے اور یہ ہاں پہ ہے ماشر پوری تاریخ تھی جی اور یہ یہاں پہ بھی دروازہ تھا باہر آپ جا سکتے اس طرف سے اور یہ مہراب دیں اور یہ سامنے دیکھیں قرآنی آیات روشنی کم ہے مگر جہاں تک پوسیبل ہو سکتے ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ منار کے اوپر سے وزٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دو سال پہلے انہوں نے بڑا سکینڈل بنا تھا یہاں پہ ٹی وی ایکٹرس ان کو شوٹ کی جازت دی اور انہوں نے شوٹ کیا اور ایک مارڈلنگ کی گانا کیا تو انہوں نے مسجد کی تقدس کو پعمال کیا پہلے یہ اس طرح کی حرکتیں کر لیتے ہیں اور بعد میں عام لوگوں کے لیے یہ آوازاری اور بس پشمانی کا سبب بناتے ہیں انہوں کو جگہ جگہوں پہ قدرنے لگاتے ہیں یہ فرش دیکھیں چار منار ہیں بھی اس کے یہ آٹھ اور تعمیر کا شہکار ہے یہ موسک اسی طرح اندر جیسے دو دروازے تھے اس طرح یہ باہر بھی ہیں اور اب ان پہ کام ہو رہے ان کی بحالی کا یہ دیکھیں یہاں سے باہر نکلنے کے یہ چھوٹے دروازے تھے مگر پھر ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو یہ دیکھیں انٹری سے بند کر دیں یہ پرانے وہ دروازے ابھی اسی حالت میں وجود ہے اور وہی وہ پرانی کنڈیاں جن کو آج آپ آج کل آپ لاک بولتی ہیں چلیں آپ کو مزید دلی بزار جو ہے اس کی اب آپ کو تھوڑی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کونے پر واقع ہے اور سامنے مسجد کا پورا حصہ دیکھیں یہ گلی سرجن سنگ کی ہے جس کو وال سٹی نے فرزرب کی ہے اور اس کو تھوڑا سا خوبصورتی سے بنائی ہے یہ ہے اس کو در اپنی جسٹ کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارا یہ دیکھیں اور یہ سارا یہ گلی سرجن سنگھ یہاں تک یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کونے سے اس کونے تک اور یہاں پہ وہ جو تنگ گلی ہے یہ امام برگ ہے حویلی الکشا یہ نئی اب امارتیں بن رہی ہیں پرانی امارتوں کی جگہوں پہ میں نے اپنے اس ویلاغ میں آپ کو ڈلی گیٹس ایرتیس سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دکھایا شاہی امام دکھایا مسجد وزیر خان سرجن سنگھ کی گلی اور لاہور کی تنگ گلی دکھائی تو یہ جو ایکسپلور لاہور میں نے شروع کی ہے یہ اس سلسلے کا دوسرا ویلاغ ہے باقی اس سے پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں مقبرے وغیرہ تو انشاءاللہ آگے آگے مزید آپ کو لاہور کے یہ وال سٹی کے بالخصوص وال سٹی کے اندرون لاہور کے میں آپ کو ساری حصے دکھاؤں گا گلیاں دکھاؤں گا یہاں کی فوڈ بلاغنگ بھی میں دکھاؤں گا تو اب آپ مجھے یہاں سے اجازت دیں اپنا اپنے دوستوں کا عزیز و قارب کا گردو نا کے لوگوں کو خیال رکھیں اور دلی دروازے سے خدا حافظ موسیقی